بسم اللہ الرحمن الرحیم دورت ایسی نہ تھی کہ مسلمانوں کو فتح نہ ملتی لیکن اچانک بازنطینی بحری جہاز آگ اگلتے ہوئے شہر سے باہر نکلے اور مسلمانوں کے بحری بیڑے کو خاکستر کرنے لگے اس بار ان کے پاس ایک زبردست ساتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریگ فائر کہا جاتا تھا یہ ایک ایسا ہتھیار تھا کہ جس میں آتشیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ آتشیر مادہ کشتیوں اور جہازوں سے چھپک جاتا تھا مزید یہ کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بھڑک اٹھتی تھی عرب اسافت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش سار کا منظر پیش کرنے لگا سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی لیکن یہاں بھی بناہ نہیں ملی کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر کر بھی جلتی رہتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے سمندر نے آگ پکڑ لی ہو عربوں کے پاس پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا اسی معاصلے کے دوران مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انساری نے بھی اپنی جان آفرین کے سپورت کر دی ان کا مقبرہ آج بھی شہر کی فصیل کے باہر موجود ہے سلطان محمد فاتح نے یہاں ایک مسجد بنہا دی تھی جسے ترک مقدس مقام مانتے ہیں اس کے بعد سات سو سترہ میں بنو مئیہ کے امیر سلیمان بن عبد الملک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا اور دو ہزار کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف پانچ بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکیں پھر کئی سال بعد انتیس مہی چودہ سو ترپن کو راست کے ڈیڑھ بجے دنیا کے ایک عظیم اور قدیم شہر قسطنطنیہ کے بلندوالہ دیواروں کے باہر مسلمان فوجوں کے دست سے منظم ہو رہے تھے عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی تھی عثمانی توپوں کو اس شہر کا کئی اطراف سے محاصرہ کیے اور گولہ باری کرتے ہوئے ڈیڑھ ماہ سے اوپر ہو چکا تھا عثمانی توپوں نے گولے برسا برسا کر اس شہر کی مضبوط ترین فصیل میں کئی جگہ پر بڑے بڑے شگاف ڈال دیئے تھے جبکہ بازنتینی فوج کی طرف سے بنائی گئی دیگر دفاعی خندقوں میں بھی رستے بنا لیے گئے تھے تاریخ اپنے لیے نیا باب رکم کرنے کے لیے بیتاب تھی تلائی خیلت میں ملبوس عثمانی سلطان محمد ثانی اپنی فوج کے ہمراہ اگلے مرچوں پر موجود تھے انہوں نے حتمی اور فیصلہ کنیلغار کا فیصلہ کر لیا تھا سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا میرے دوستوں اور بچوں آگے بڑھو اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے اس کے ساتھ انہیں کاروں بگلوں اور فوجیوں کے ناروں کے شور نے رات کی خاموشی کا سینہ تار تار کر دیا ترکی سپاہیوں نے فصیل کے ان حصوں پر حلہ بول دیا جن میں انہوں نے اتنے دنوں میں شغاف ڈالے تھے شہر کی فصیل کے باہر موجود توپیں تو کئی دن سے آگ برسا رہی تھیں سمندر میں موجود بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دھانوں نے بھی آگ اگلنا شروع کر دی پیشے ڈیر ماہ کے محاصرے نے بازنتینی سپاہیوں کے حسر پست اور آساب شکستہ کر دیئے تھے انہیں اپنی شکست سامنے نظر آ رہی تھی لیکن وہ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے بہت سے شہری اپنے سپاہیوں کی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے حملہ آوروں پر پھینکتے تھے جو جنگ میں شریک نہیں تھے وہ اپنے اپنے قریبی چرچس کی طرف دوڑے اور گڑھا کر مناجاتیں شروع کر دیں وہ سب اپنے فروئی اختلافات بھلا کر ایک ہو گئے تھے اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس قلیسہ حاجیہ صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی دفاعی فوج نے جان فشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی لیکن اب وہ جان چکے تھے کہ اس مرتبہ وہ مسلمانوں کے حملوں کو پسپا نہیں کر سکیں گے روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کی اوپر پہنچ گیا اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپسالار شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا رات کے کسی پہر کسی بہادر ترکی سپاہی نے بازنطینی پرچم اتار کر عثمانی پرچم ڈہرا دیا تھا جب صبح کی پہلی کرن اس پرچم پر پڑی تو مسلمان سیلاب کی طرح شہر پناہ میں داخل ہو گئے جبکہ بازنطینی فوجیوں کو جہاں جگہ ملی چھپ گئے بہت سے مسلمانوں کی توپوں کے گولوں یا تلواروں کی بھینٹ شڑ گئے سلطان محمد صفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور آمائدین کے ہمراہ آجیہ صوفیہ پہنچے اور فاتحانہ طور پر اندر داخل ہو کر پچھلے سارے حساب پہ باگ کر دیئے سات سو سال کی مسلسل جدوجہد کے بعد مسلمان کسی طنیان کو فتح کرنے میں کامیہ ہوئے تھے سلطان محمد ثانیہ سلطان محمد فاتح ہوئے اور عثمانی سلطنت کے لیے اروج کی ایک نئی صبح کا آغاز ہوا اور بازنطینی ایمپائر کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا شہر پر قابض ہونے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرنہ سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا اور اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا کہ جو کوئی چاہے وہ آ جائے اسے شہر میں گھر اور باغات ملیں گے اسے شہر کے تباہ شدہ بنیادی تھانچے کی اثر انو تعمیر کی اور بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا تھوڑی عرصے میں یہ شہر ہر طرح کے انرمندوں اور تاجروں کے پسندیدہ شہروں میں سے ایک شہر شمار ہونے لگا یورپ نے قسطنطنیہ کی شکست کو سکوتے قسطنطنیہ کا نام دیا ان کے شہروں میں برسوں صفے ماتم بچھی رہی اس حوالے سے کئی کتابیں اور نظمیں بھی لکھی گئیں اور پینڈنگز بنائی گئیں اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ ہی نہیں بنا بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کی یاداشتوں میں زندہ رہا یورپ اس علمیے کو کبھی بھی نہ بھلا سکا یونان میں تو آج بھی جمعیرات کو منحوس دن سنگر جاتا ہے 29 مئی کو جمعیرات ہی کا دن تھا گویا یورپ قسطنطنیہ میں اپنی شکست کے زخم آج بھی چاٹ رہا ہے اس کے بعد عثمانی سلطنت کے لیے فتحات کے دربا ہوئے اور یورپ برسون تاریخی میں ڈوبا رہا اپنے نتائج کے اعتبار سے یہ فتح دنیا کی عظیم ترین فتحات میں سے ایک فتح ثابت مالک کائنات سے دعا ہے کہ آپ کے آنگن آپ کے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سجے رہیں بسے رہیں اور آپ ہمیشہ اسی طرح جہکتے رہیں اور مہکتے رہیں پندینہ چیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ